بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا موضوع مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد اور بادشاہ کا واقعہ ہے اس سے پہلے آپ سے گزارشیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد اپنے زمانے کے بڑے بایا کے بزرگ تھے ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ مجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیر آزم بھی وہاں موجود ہے اور دوسرے تیسرے نمبر کے وزراء بھی وہاں موجود ہیں اور سلطنت کے بڑے بڑے حاکام بھی وہاں موجود ہیں اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجر بھی وہاں موجود ہیں اور تیسری طرف دیکھتے ہیں تو علماء کرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں اور ان کے یہاں اس چان اور اتنی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی صورت سے سرپایا محبت اور عظمت ٹپک رہی ہے اور ان کی بزرگی سب پر چھائی ہوئی ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے حیرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تو بادشاہ نے یہ تدبیر سوچی کہ ان کو مال اور خزانے میں پھسا دیا جائے چنانچہ یہ کہہ کر ان بزرگ کے پاس خزانے کی کنجیاں بھیج دی کہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں رہا سب آپ کے پاس ہے پس خزانے کی کنجیاں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رومی رحمت اللہ علیہ کے والد نے کنجیاں یہ کہہ کر واپس کر دی کہ آج بودھ کا دن ہے اور کل تک مجھے محلت دیجئے پرسوں جمعہ ہے میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا سب چیز آپ کو مبارک ہو یہ خبر لوگوں کے درمیان اڑ گئی تو وزیروں کی طرف سے اسطیفے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک وزیر کا اسطیفہ آیا پھر دوسرے کا آیا پھر تیسرے کا آیا کہ جب تک حضرت یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں شہر کے جو بڑے معزز باوکار لوگ تھے وہ بھی چلے جانے کے لئے تیار ہو گئے جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو شہر کی جان اور شہر کی روح نکل جائے گی اور شہر کی جتنی رونک ہے سب ختم ہو جائے گی اس لئے خود حاضر ہو کر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے والد سے معافی مانگی کہ مجھ سے غستاخی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں یہ سب اس لئے ہوا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں قربان کر دیا تھا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دی تھی اور ان کو اتنا کامل اور ولدت عطا فرمائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سبحان اللہ